لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح جنات کے شولوں سے نجات کا ایک وظیفہ بھی روایات میں آتا ہے اس کو امام ابو نوعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس رات اللہ کے رسول کے ساتھ تھا جس رات جنات کی ایک جماعت حضور کریم کی خدمت میں حاضر کی گئی تھی جنات کی ایک جماعت آق کا شولہ لی ہوئے اللہ کے رسول پر حملہ کرنے آئی تو آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ کلمات نہ بتا دوں کہ جب آپ ان کو پڑھیں تو ان کا شولہ بوجھ جائے گا اور وہ ناک کے بل گر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھیں اعوذ بالله الكريم وکلماته التامته التي لا يجافزهن برا ولا فاجرا من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها من شر ما ذرع في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الفتة فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل وننهار الا طارقا يترق بقیر بخیر يا رحمن اس کا درجمہ علماء اقرام دیوب لکھا ہے کہ اللہ کریم اور اس کے ان کلمات تاما کی پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بد تجاوز و سبقد نہیں کر سکتا اس شر سے جو شر آسمان سے اترتے یا آسمان میں ٹڑتے ہیں اور زمین میں ہر داخل ہونے والے اور نکلنے والے شر سے رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات اور دن کے چوروں کے شر سے مگر بھلائی لانے والے کی بھلائی سے اے بڑی رحمت والے اللہ تو بڑا خوبصورت وظیفہ ہے شیطان کے شولے سے نجات کا اس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے موسیقی